قرآن مجید میں اللہ قریب نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِدُ فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بڑا مہربان ہے نہائید رحم کرنے والا اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہی وحدت الوجود وہی واجب الوجود ہے اسی کا وجود ضروری ہے ایک ہوتا ہے شرک اکبر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور ایک ہوتا ہے شریک اسغر ریاکاری کرنا دکھلاوا کرنا دونوں ہی بڑے سخت ناپسندیدہ ہیں اگرچہ شریک اسغر معاف کر دیا جائے گا اس کی اصلاح ممکن ہے ہمارے ہاں الحمدللہ امت مسلمہ میں شریک اکبر تو نہیں ہوتا لیکن شریک اسغر کی بیماری بہت زیادہ ہے دکھلاوا کرنا ریاکاری کرنا تسنو کرنا بناوٹ کرنا اپنے آمال کو پیش کرنا یہ ایک بڑا خوفناک منظر ہے آپ گوھر فرمائیں کہ جس آدمی کے گھر میں بیس لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی آکے نہیں بتاتا کہ گھر میں پیشے پڑے ہوئے ہیں کہ بتاتا ہے اور جس کے گھر میں دس تولے سونا پڑا ہوا ہو وہ کبھی آکے نہیں بتاتا کہ گھر میں پڑا ہے لیکن جو سویر تاجد کے وقت اٹھ جائے وہ سارے محلے کو بتاتا ہے کہ میں اٹھ گیا تھا اور میں نے پڑی یہ بیس لاکھ روپیہ جو کیش گھر میں پڑا ہے وہ نہیں بتایا لیکن جو دس ہزار روپیہ مسجر میں دے دیا وہ سارے علاقے کو بتایا ہے حالانکہ وہ بڑی قیمتی نیکی تھی وہ چھپانے والی تھی لیکن اس کا اظہار کرنا اس کو بتلانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرِ اتھر کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو حضور کے مزار کے پاس بیٹھ کر حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں رو رہے تھے میں نے انہیں دیکھ کے کہا کہ کیوں رو رہے ہو کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دو حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہتا ہوں میں سوچتا ہوں کہیں میں زاد میں نہ آ جاؤں یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کون سی ہیں تو فرمانے لگے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف علانے جان گیا تو حضرت ماز ابن جبل کے رونے کی وجہ محدثین اور شارحین نے یہ بیان کی کہ وہ رو اس لئے رہتے ہیں کہ کیا پتا چلے گا کہ اللہ کے بندوں میں سے ولی کون ہے تو کہیں بھول کر بھی کسی کی بید بھی نہ کر بیٹھو اس لئے وہ رویا کرتے تھے یہاں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا یہ ولی ہے اللہ کا پتا ہے نا لوگوں کو کہ داتا صاحب اللہ کے ولی ہے خاجہ مہینودی نجمیری اللہ کے حضرت باجزید بستامی اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی اللہ کے لیکن پھر بھی لوگ بید بھی کرتے ہیں پتا ہے چونکہ حضرت ماز ابن جبل فرماتے ہیں مجھے پتا نہیں اس لئے دھر لگتا ہے اور دوسرا حضرت ماز ابن اس مسجد میں اذان ہوگی یہاں اذان ہوتی یہ جو ابھی ہونی ہے نا جی جی ٹھیک تو حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے تھوڑی سی سیاستہ کی روایت ارز کر رہا ہوں یعنی یہ نہیں ہو زختہ کہ چلیں آپ تھوڑی سی کر لیں اور باقی سارے مخلص ہو جائیں یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک تھوڑا سا بھی دکھلاوا نہ کرو تھوڑا سا چونکہ ذاتِ الٰہی کے لیے جو کام کر رہے ہو وہ بندوں کو کیوں بتا رہے ہو جو کام اللہ کی رضاہ کے لیے اس میں بندوں کی شراکت کا کیا مانا ہوگا میرے عزیز دوستو ہمارے ہاں معاشرے میں گھٹن تب پیدا ہوتی ہے جب لوگ نیکیاں چھپ کے نہیں کرتے بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا ذکر کر کے بھی سکون ہے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نفل پڑھنے لگا ہوں اللہ کرے کسی کی نظر پڑھ جائے اور وہ دیکھ کے کہہ دے کہ میں نہ کیا میری بات کیا میرا رویہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا میرے زمانے میں جس نے نیک بننے کے لیے نماز شروع کی اور بڑی پکی نمازیں پڑھتا تھا لیکن جدر سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے وہ دیکھو ریاکار جا رہا کیونکہ جس مقصد کے لیے کام کرتا تھا وہ آیاں ہو گیا میرے پاس ایک دن آیا کہنے لگا حضور نیک نامی کے لیے عبادت شروع کی تھی الٹا بدنام ہو گیا ہوں آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا تو لوگوں کی طرف سے امید اتار کیوں نہیں دیتا کہ لوگ تیری تعریف کریں تو ایک ہفتہ اس لیے پڑھ کے میرا اللہ دیکھ لے اور اللہ کے رسول دیکھ لے اس لیے پڑھ لے ایک ہفتہ پھر اس کے بعد مجھے بتانا وہ شخص کہتا ہے ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ میرے پورے علاقے نے میری عزت کر دی شروع کر دی اخلاص پڑھا ضروری ہے آپ یقین کریں اب تو یہ جو ہمارا مذہبی محول ہے نا اس کے اندر بھی آپ کبھی اشتہار پڑھیں تو ایک سجارت ہوتی ہے ایک سرپرستی ہوتی ہے ایک نگرانی ہوتی ہے ایک خصوصی تعاون ہوتا ہے ایک میمانے خصوصی ہوتا ہے ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بندہ سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ یار ہاتھ دو گئی ہے اس گاؤں میں صرف چھئی بندیں یہی صرف قابل بندے تھے جن کے نام لکھ دیئے گئے اور پھر جس جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا فرینڈ سیڈ پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے ایسے تو نہ نہ کریں اخلاص دیکھے نا جو بندہ ویڈیو میں آ گیا اس کا تو سب کو پتا چل گیا کہ محفل میں آیا ہوا تھا تو جو ویڈیو میں نہیں آیا اس کا بندوں کو پتا چلے نہ چلے رب رسول کو تو پتا ہے کہ آیا ہوا تھا آپ کی اس محفل کا مہمانے خصوصی پتا کہوں نے بتا دوں میں نہیں میں تو سیدھا سٹیج پہ آیا ہوں سٹیج سیدھا گاڑی میں جاؤں گا اس محفل کا مہمانے خصوصی وہ ہے جس نے یہاں جھاڑو دیا مسجد جس نے صفحیں بچھائیں گے جس نے جو پیچھے بیٹھا ہے جس نے بچارے نے یہاں سارا دن محنت جس نے اشتہار لگایا ہے وہ مہمانے خصوصی جس نے محنت کی باقی تو آئے لوگ صدارت کر کے گزر گئے اخلاص والا عمل زندہ رہتا ہے اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تو ریاکاری کا سادہ ترجمہ کیا کرتا ہوں اگر آپ کہیں تو کر دوں تو اسی بول لے نہیں دو چارتے بندے بول لے رین دینے ہاں کوئی اور گل کر لے کر دوں ریاکاری کا سادہ ترجمہ میں ریاکار کو نہ اداکار کہتا ہوں میں کہتا ہوں جو ریاکار ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر تو اداکاری لمبی چلتی کوئی نہیں بندہ تھک جاتا ہے اداکاری لمبی نہیں چلتی لمبا کام اخلاص والا چلتا ہے وہ تھوڑا ہو وہ اخلاص والا چلتا ہے خلوص کا معاملہ کریں بھئی کچھ کام تو ایسے کریں جو فقط اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لئے ہیں اور ان کو چھپائیں کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے چھپا کے رکھیں مخلص فی الدین اللہ کی رضا کے لئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو نے ایک ملازمہ دی تھی خادمہ کاما جی یہ آپ کے کام کاج کر دے گی سارے یہ آپ کو بہت ساری جو چیزوں کی ضرورت ہوگی فرام کریں گی کپڑے دویا کریں گی جھاڑو دیں گی روٹی پکا کے ایک خادمہ دی کنیز دی وہ کنیز کہتی ہے کہ میں تو گئی تھی حضرت عائشہ کی خدمت کرنے اور وہاں منظر یہ تھا کہ جناب عائشہ میرے بھی سارے کام کر دیتی وہ روٹیاں پکانے کھڑی ہوتی تو دو روٹیاں مجھے بھی پکا دیتی وہ کپڑے دونے کے لیے کھڑے ہوتی تو کہتی لا تیرا دو بٹا میں بھی دو دیتی وہ میرے سارے کام کر دیتی لیکن جب کوئی دروازے پہ بھیگ مانگنے آتا جناب عائشہ صدیقہ مجھے پیسے دے کے کہتی ہیں جاؤ اسے دے تو میں ارز کرتی کہ اممہ جی سارے کام آپ میرے بھی کر دیتی ہیں اور جب باہر کچھ دینے کی باری آتی ہے تو آپ مجھے بھیجتی ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھیں پھر لوٹیں میرے دوست دیکھیں ہماری اممہ ہماری تربیت کیسے کرتی دیکھیں ان کا انداز فکر کیا ہے سوچنے کا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی جب تُو باہر جا کے اس کو خیرات دے گی نہ تو وہ تجھے دعا دے گی تو میں وہ سمجھے گی کہ یہ مجھے دے رہی ہے وہ دعا بھی تجھے ہی دے جائے گی میں دعا بھی نہیں لینا چاہتی میں نے جو بھی عجر لینا ہے قیامت کے جن اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے میں چاہتی ہوں کہ دعا بھی تُو ہی لے لے میں دعا والا یہاں تو چھتیس مرتبہ شکریہ دا کرنا پڑتا ہے چھتیس مرتبہ فلانا آیا ہے اس کا بھی شکریہ فلانا آیا ہے اس کا بھی شکریہ فلان صاحب آئے ان کا بھی شکریہ اتنے شکریہ ادا کرنے پڑتے ہیں اور ہمارے تو دعاتوں میں لوگ کہتے ہیں نیکی تھے میں کراں پر ایک کڑا نہ نیکی کر دے لیں میں کہ چلو انہوں نے کہنے اتو ساں نیکی کیتی تو اڑیش تیار چھپو آزم بندہ بڑا جنگہ ہوئی میرے نیکی کر گئے اس کے پوسٹر لگنے چاہتی ہے انہیں کی کس کے لئے کی تھی بولیے سارے بولیے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں تو ختموں میں بڑا برا حال ہوتا ہے ایک لسٹ دی جاتی ہے بڑی لمبی مجھے بھی ایک جگہ لسٹ دے دی اس پر لکھا تھا کہ پانچ ہزار قرآن پاک پڑھا ہے حالانکہ مرنے والے کا اپنا بیٹا ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا وہ ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا پانچ ہزار قرآن پاک کتنے لاکھ دروش شریف تو میں نے دعا شروع کی تو میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھا پڑھا ہے جانے والے کی روح کو بخش دے تو بعد میں مجھے وہ کہنے لگے پیر صاحب آپ نے بتائے نہیں کیا کچھ پڑھا تھا میں کہے کینڈس نزا جی کس کو بتانا تھا ثواب کس نے دینا ہے اس کو ضرورت ہے بتانے کی محضر اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں یعنی یہ ثواب بھی اب بندوں کو بتائیں گے پھر یہ پچاس ہزار روپے یا میں اپنی اببا جی کی طرف مسجد دینے لگا ہوں تو یہ ختم میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں اچھا جناب اببا جی آپ کو کیا دے گئے کہنے لگا دو چار اکڑ زمین بھی کاروبار بھی پیسے بھی تو میں نے کہا اس نے بھی مسجد میں اعلان کر رہا تھا کہ بغیر اعلان کے دے گیا ہے میں نے نہیں وہ تو بغیر اعلان کے دے گیا تو تو اس میں سے بیس ہزار دے رہا ہے اس کا بھی اعلان کرا رہا ہے اور کاری صاحب بیچارے کئی دفعہ خطیب صاحب بلد جاتے ہیں اس لیے کہ جب وہ ہزار روپے دینے آتا ہے تو کہنے دے صحیح کر کے دسیار دے محمد بشیر دکھن علامت بندے پاڑا لازم مجھ لیں صحیح کر کے بتانا ہسنے کے لیے نہیں رونے کے لیے بات کر رہا یہ اتنا پورا حال ہو جائے گا ہمارا کس کو بتاتے پھرتے اور میں نے دیکھا نوٹ کھول کا لوگ لے آتے اس طرح نہ کریں نیکیوں کو چھپائیں چھپی ہوئی چیزیں قیمتی ہوتی یہ قیمتی چیزیں ہوتی یہ قیمتی ہوتی حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے درویش گزرے عالم بھی تھے صوفی بھی تھے درویش بھی تھے حدیث کے بہت بڑے استاد بھی تھے اور جو صوفیاء سابقون الاولون ہوئے ان میں آپ کا نام ہے آپ نہ اکثر اپنے کوفے کے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے نہ کوفے آیا کرتے تھے ہر شعبے میں کچھ لوگ سپیشلسٹ ہوتے ہیں علماء کے شعبے میں بھی کچھ لوگ سپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ایک عمرہ کہا رہا ہے وہ مفتی ہوتا ہے اور اگر آج کہا رہا ہے تو پھر تو شیخ الادیس ہے وہ کہتا سارے مسئلے اب میں ہی بتاؤں گا اور دوڑ دو کی کتابیں پڑھ لے تو پھر تو کہنا ہے مولویانوں کی بتاؤں گے سارا پتہ تو مجھے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے حضرت عبداللہ ابن مبارک جاتے تھے کوفے کے علماء کے پاس اور وہاں جا کر کے ان سے استفادہ کرتے تھے اب تو ہوتل بن گئے ہیں آپ جس ملک میں جس ہیریے میں جاتے ہیں ہوتل بک کر دیا جاتا ہے وہاں قیام کرتے ہیں اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا مسجدوں کے ساتھ لوگوں نے مہمان کھانے بنائے ہوئے تھے وہاں جا کر لوگ قیام کرتے تھے کھانا پانی مسجد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا مہمان آگیا وہاں لوگ کھانا بھیج دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر اس مہمان کھانے میں کوفے جا کر رکھتے ایک نوجوان تھا اس کو علماء کی خدمت کا بڑا شوق تھا اللہ کی بندوں کی خدمت کا شوق لگ جائے تو پھر اللہ بڑی رحمت فرمایا کرتا ہے اسے بڑا شوق تھا وہ بڑی خدمت کرتا آپ کے لئے کھانا لاتا پانی لاتا چائلاتا دکھیا پیش کرتا پڑے مہینوں سالوں سے ملاقات رہی پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے کوفے میں تو پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہیں لوگوں نے اس کی حضور وہ چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا تو اس پہ کرزے چڑ گئے یہ لوگوں کے پیسے دینے تھے نا وہ بڑے تگڑے لوگ تھے انہوں نے پرچہ کٹوا دیا کوت والے شہر سمجھ لیں کیا سچو گرفتار کر کے لے گئے جب تک بندہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے تب تک نہیں لوگ پوچھتے کہاں سے آئیں اور جب بندہ کہیوں لگ جائے نا تو پھر بندے کہتے ہیں اخوہ بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا بڑے بڑے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں یہ کیا بات حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا ویسے آج کا لگا کہ وہ پیر ہوتا تو وہ پت پیر سا پتا کیا کرتے جب تک مرید جھاڑو دیتا رہے پھر تو وہ کہتے ہیں میرا منظورِ نظر ہے لیکن اگر کرزے چار جائیں تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے میں ذاتی معاملہ تمہیں مداخلت نہیں کرتا تو جب تیرے گھر میں چھے چھے درجن کنوں لے کے آتا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا اب ذاتی معاملہ ہو گیا ہے اسی طرح کام لیڈر کرتے ہیں کام کراتے رہتے ہیں سیاستدان اور اگر بندہ ہولت جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے تو جب تُو دفتر کھلوارا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم تب ان انسانوں سے نفع لینا چاہتے ہیں لالچی ہوتے جائے سیدان عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کرزہ چڑ گیا ہے اور وہ بند ہے جیل میں آپ گئے جا کے کوتوال سیاس سیچوں سے ملاقات کی فرمایا ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے وہ کرنے لگا حضور بچہ بے کسور ہے بچارہ کام کرتا تھا تو اچانک نقصانات ہوئے تو ہوتے ہی گئے انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو مٹی کو بھی آج لگا ہے تو سونا ہو جاتی اور جب ناکام ہوتا ہے تو ایسا فسلتا ہے کہ پھر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں پڑتا وہ علج گیا حضرتی علجتے علجتے کردے چڑ گئے ہیں اور حضرت صاحب جس پارٹی کے پیسے دینے ہیں وہ بڑی سخت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے پیسے کتنے کہنے لگا پچاس ہزار دینار آپ سمجھ لیں کہ پانچ کروڑ روپیہ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک توجہ ہے نا میری بات پر تھاکت تو نہیں گئے آپ لوگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تو میری ایک شرط پوری کرے تو میں پیسے دے دیتا ہوں میری طرف دیکھیں کہانی تو نہیں نہ سنا رہا میں آپ ذرا گھوڑ تو کریں کیا کہہ رہا یعنی پچاس ہزار دینار فون بند کر لیتے ہیں لوگ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے لوگ فون بند کر لیتے ہیں ویسے کہنے چودری کوئی کم ہوئی تھی دسی اور جب وہ بتا دے پھر چھٹی پچاس ہزار دینار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری ایک شرط پوری کر پیسے میں دیتا ہوں اس نے کہوزور پچاس ہزار دینار وہ فرمایا میں نے سوڑ لیا ہے پر میری شرط پوری کر اس نے کہوزور وہ کیا آپ فرمانے لگے اس نوجوان کو بتانا نہیں اس کے پیسے کس نے دیئے پیسے میں دے دیتا ہوں اس نے کہا ازرہ جی اسے نہیں بتانا آپ فرمانے لگے اس کے لیے نہیں دینے میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینے اور جس راب کے لیے میں نے دینے ہیں اسے بتانا نہیں پڑتا وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے وہ تو علیم بزادتی صدور ہے لہذا بتانا نہیں اس کو پیسے دے دیئے نوجوان نے بڑی منت کی کوتوال کی یار اتنے پڑے پیسے کوئی دے گیا کچھ داس روپے تو نہیں دینا اس موسن کا پتہ بتا میں تو اس کے پوتوں کی بھی نوکری کروں گا اس نے کہا میں مجبور ہوں مجھے حکم نہیں میں نہیں بتا سکتا وقت گزر گیا کوتوال بھی کہیں تبدیل ہو گیا وہ نوجوان کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک بڑے ہو گئے اب گھر میں رہتے ہیں باہر نہیں آتے زیدہ زوف آگیا آپ جس نے پڑھنا ہے کچھ استفادہ کرنا ہے وہ بھی گھر میں آزر ہوتا تھا اللہ اکبر وہ نوجوان کہتا ہے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی شوق بڑھتا کہ یار میرا موسن مجھے مل جائے میں اس کے پیر ہی چھو ہوں میں ایک دفعہ اتنا عظیم آدمی اس کے بعد کئی دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ملے بھی نوجوان کہتا ہے وہ جب بھی مجھے ملتے میں انہیں کہتا ہے بابا جی نیک تو آپ بھی بڑے ہیں پر بندہ تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا تو وہ فرمایا کرتا ہے چل دعا کرنا اللہ مجھے بھی کوئی کام کرنے کی توفیق دے دے دعا کرنا وقت گزر گیا پندرہ سال بیٹھ گئے ایک دن وہ کوتوال کہیں رستے میں مل گیا تو اس نوجوان نے نہ سر سے پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دی کہنے لگا تجھے اللہ رسول کا باستہ میں کہیں شکریہ دا کرنے سے پہلے ماری نہ جاؤ میرے محسن کا پتا تو بتا ایک دفعہ بتا وہ کون ہے وہ کوتوال کہنے لگا تو نے قسم ہی بڑی دے دی ہے تجھے واقعہ ہی نہیں بتا وہ کون ہے تو نہیں جانتا کہنے لگا روز تو تو ان کی بغل میں بیٹھا ہوتا تھا بعد میں بھی کئی دفعہ کٹھے دیکھا کہا کیا مطلب کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ نوجوان کہتا ہے میں اتنا تیز دھوڑا اتنا تیز دھوڑا کہ پگڑی گر گئی جوتے ٹوٹ گئے پہروں میں زخم ہو گئے پر میں بھاگا کہ میں شکریہ دا کروں میری عجرت میری محنہ سے زیادہ کیوں ہے میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے کہتے ہیں دھوڑا گیا لیکن قربان جاؤں جب عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے باہر پہنچا تو رش لگا ہوا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے دو گھنٹے گزرے عبداللہ ابن مبارک انتقال کر گئے یہ ابھی دو گھنٹے گزرے یہ ابھی دو گھنٹے گزرے ابھی بے قدرہ کجھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے کل ٹلی ہو بک بک روسن اکھیاں تکیو وے خویلی کلی ہو تکوچ نصیر سان جو دنکیتی پی جانی تھر تھلی ہو دنیا جمع ہو گئی لوگ رو رہے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا تو سفید کفر میں میں نے نورانی چیرے والا بابا لیٹے ہوئے دیکھا اور میں نے پھر اپنی دھاڑی ان کے پیروں میں رکھی اور میں نے کہا بابا آپ نے تحجیتیں کتنی پڑی آپ جانے اور آپ قراب جانے قرآن کتنے ختم کی آپ جانے اور اللہ جانے آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا مجھے امید ہے اس ایک نیکی کی برکر صحیح رب آپ کو جنت عطا کر دے یارو کوئی کام کرنا بھی تو اسے دکھا لے نا اس پر اس قدر زیادہ شیف رکھیں جی اللہ خوش رکھے آپ کو میں تو خدمت تھوڑی کرانے آیا ہوں اللہ آپ کو بہت ساری عزتوں سے نباد میری خدمت اتنی ہے کہ آپ میرے کوئی ایک بات سمجھیں اللہ آپ کو جزائر خیر دے عزیز دوست اگر مزاج میں خلوس ہو دیکھیں نا بی بی کو آپ سارا خرچہ دیں اس کی ہر بات مانے لیکن اسے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں کہیں اور بھی اس کی نظر ہے تو گھر بستا ہے اور اگر خامد کو پتہ چل جائے کہ کپڑے بھی وقت پہ دھوکے دیتی ہے روٹی بھی ٹائم پہ پکاتی ہے لیکن میرے ساتھ مخلص نہیں تو گھر چلتا ہے اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا لیکن لوگ دکھاتے پھرتے ہیں اپنا آپ بتاتے پھرتے ہیں علج گئے ہیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں اگر آپ کے اندر خوشبو ہے تو خوشبو کو تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ بتائے کہ میں خوشبو ہوں خوشبو بتایا نہیں کرتی خوشبو آیا کرتی ہے خوشبو بھل یہ آیا کرتی امام زین العابدین حضرت امام حسین کے کربلا میں بچنے والے اکیلے شہزادے نواز اے رسول جگر گوشہ بطول حضرت اس سیدنہ امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالی امام زین العابدین ان کا وصحال ہوا تو جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پشت پر موٹے موٹے نشان تھے لوگوں نے آپ کے صاحب زادے سے کہا یہ نشان کس بات کے ہیں تو صاحب زادے رو پڑے فرمانے لگے میرے اببا جی نا رات کو اناج کی بوریا اپنی پشت پر رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے تب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ صاحب زادے آپ کہاں رہتے تھے تو فرمانے لگے میں کئی دفعہ ارز کرتا سا کہ مجھے دے دیں میں دے آتا ہوں تو فرمای کرتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا اس کا اور میرے اللہ کا راز ہے یار کوئی تو نیکی ہو جو چھپی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتہ کرانا ہے بندہ مستحق ہے کہ نہیں ہے نا جی پہلے میں نے امام شافی سے بھی ایک بندے نے آ کے کہا تھا اس نے کہا دی میرا دل بڑا کرتا ہے سخاوت کروں پر مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا تو امام صاحب فرمانے لگے تیرے پر جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا دل سے عطا کر دیا تو تو عطا کے بندوں کو کیوں ٹوڑھولتا پھرتا ہے اب تو انٹریو اتنا سخت لیا جاتا ہے اتنا سخت غریب کا انٹریو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس خیرات سے تو مر جانے ہی بہتر اتنا سخت انٹریو لیا جاتا ہے ہم سخت ہو گئے ہیں ہمارے مزاجوں میں ہر مانگنے والا آدمی دکان دار میں رات کو لاہور تھا تو باب سیپ ایک جگہ پہ لاہور سے آتے ہو ایک پیٹرول پمپ پہ قریب لاہور کے بریک لگائی بچے نے کچھ تیل بھروانہ تھا کچھ اور تب ہی ضروریات تھی تو ایک بچی دس بارہ سال کی وہ قریب آگئے کھلونے لے گئے تو اس نے کہا انکل یہ کھلونہ لے لو میں نے اسے کہا بچے سے کہ کھلونہ ہم نے کیا لے نا اس کو دس بیس روپے دور ساتھ اس کو کہو کہ بیٹی رات بڑھی ہو گئی ہے گھر چلی جائے زمانہ ٹھیک نہیں تو اس نے شیشہ کھول کے کوئی بیس روپے اس کی طرف بڑھائے تو بچی کہنے لگی انکل میں مانگتی نہیں تو بیٹنیاں نا میری بھی بیٹی میری بیٹی کی عمر کی تھی وہ بھی میں نے بڑی عجیب سی طبیعت میں بات اتری تو میں نے کہا بچے کھلونہ خرید لو دوسر روپے کا کھلونہ خرید اس کو میں نے کہا پتر اتنی رات کو یہاں کیوں گونتی دس بجنے کو ہیں اور آپ اس وقت تو کہنے لگی چچا وہ سامنے کرسی پہ میری اببا جی بیٹھے ان کے ایکسیڈنٹ ہوگی اور ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کام نہیں کرتا تو میں یہ میں آپ کو افغانستان کی غربت نہیں سنا رہا کہ میں آپ کو اپنے ملک کی بات بتا رہا ہمارے ہاں جس کے پاس چار پیسے آتے ہیں وہ کہتا ہے ساری دنیا یہ مہیر ہے وہ پھر قریبوں کا دکھ بھول جاتا ہے تو کہنے لگی وہ میری اببا جی بیٹھے ہیں میں ان کے ساتھ آئی ہوں تھوڑا سا سمان اور بیچنا ہے پھر ہم نے گھر چلے جائیں تو وہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے بچی گھومتی رہی میں سوچتا رہا کہ اللہ تم میربانی فرما بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں کنجھ لگی سودا پہ ہی لے کے آتا ہے پر وہ چل نہیں سکتا میں کہہ رہا تھا یار کیا کرنا ہے ان دولتوں کا جو لوگوں نے سمیٹ سمیٹ کا جیبوں میں رکھی ہوئی ہیں کس کام کی بشرت یہ ہے کہ ہم تو پیسے وہاں لگائیں گے جہاں میچ ہوگا نا کپ کا اور ہمیں میں مانکسوسی بنایا جائے گا وہاں ہم پیسہ خرچ کریں گے اور ہمیں جب کبٹی میں بلایا جائے گا کہ چھو جی صاحب آپ میں مانکسوسی ہیں تو آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں تو وہاں ہم دیں گے جہاں فوٹو بازی ہوگی اخلاص خلوص للہیت کی حسن ہے اس کو اپنائیے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں مسافرس آدمی ہوں ابھی ایک جگہ پہ اور بھی آگے جانا ہے یہ بھی دعا کریں کہ رات کا وقت ہے کوئی رستہ آسانی سے مل جائے ہم جب پروٹوکول نال لینے والے بندے ہیں انہیں رستہ بھی مشکل سے ملتا ہے پروٹوکول والے ہوں جی جماعتیں ہوں بڑی بڑی ایک جماعت کا صدر اس کونے میں کھڑا ہے کگلے ملے میں کھڑا ہے کگلے ملے میں کھڑا ہے پہتر آسان ہو جاتا ہے جگہ جگہ پروٹوکول ہوتا ہے بغیر پروٹوکول کہ جب گاڑیاں چلتی ہیں تو پھر اندھیروں میں کھو بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزتیں عطا کرے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے لفظ وہی ہیں صرف سیغہ بدلتا ہے اب ادھر سے جواب آ رہا ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردا ہو ہر کوئی مستے مئے زو کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزست زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اکبال کہتا ہے کہ تمہاری پستی زبوحالی زلط رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور آج دنیا کی اوپر تمہاری دو ٹکے ویلیو نہیں ہے چھپن ستاون اسلامی ریاستیں ہوں خیر سے ہم اٹمی طاقت بھی ہوں ہمارے پاس تیل جیسے مادنیات بھی موجود ہماری زمینیں سونا اگلیں ہمارے پہاڑوں کے دامن سونے سے برے ہوئے ہوں لیکن دنیا کی اوپر ہمیں استرداد کا حق بھی حاصل نہ ہو ویٹو کا حق بھی حاصل نہ ہو دنیا کا تیسرا حصہ ہماری آبادی ہو اس وقت چھے عرب دنیا کی آبادی ہے جس میں پونے دو عرب مسلمان ہیں لیکن آج ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم ہم اتنی کسرت میں نہیں تھے اللہ اکبر سند بانوے ہجری ہے حرور کو وصال کیے ہوئے ابھی اسی ویاسی سال ہی ہوئے ہیں اور اسلام کا پھیلو ابھی بہت سارا نہیں ہوا ہے اور راجہ داہر ایک مسلمان کافلے پر حمل آور ہوتا ہے تو ناہید نامی ایک لڑکی حجاج کو پوکار ہوتی ہے تو محمد بن قاسم اللہ کے کہر کی بجلی بن کے نازل ہوتا ہے اور اپنی بہن کی آبرو کو بچاتا ہے آج امریکہ کی جیلوں کے اندر آفیہ صدیقی تڑپ رہی اور چیخ رہی ہے کوئی ہے اس کی آواز کو پہنچنے والا کتنی بیٹیاں ہیں جو غیروں کے نرغے میں ہیں کوئی آنکھے وارشاہ دوں آج کبران وچوں بول آج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکہ بھول ایک روئی سی تی پنجاب دی توں لکھ لکھ مارے وین آج لکھا تیاں دیس تیرے دیاں وارشاہ تے نو گین آفیہ بیٹی قوم تیری دی رووے تے کر راوے کیڑا عوض اتھرو پونجے کیڑا چپ کر راوے اج دین نبی دا وانگ یتیمہ گھر کر تکے کھاوے کتھوں لبا عمر بہادر کیڑا روندے نو گل لائوے آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری رسوائی کیا ہے اس کا سبب کیا ہے ہمارے پاس اتنا بڑا نسخہ جامعہ تھا اتنی روشن کتاب تھی زندگی گزارنے کا پورا اسلوب تھا ہم نے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزاری ہمیں کس نے روکا تھا ہمیں کس نے منع کیا تھا یہ مکمل تھیوری ہے مکمل ذابطہ حیات ہے اس کتاب پر عمل کرنے کا عملی نتیجہ غلبہ ہے لیکن ہم نے اس کتاب کو گھروں میں رکھ دیا اور اس کتاب کے پیغام کو سمجھ نہیں اس کے حق ہیں ہمارے ذمہ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا اس کتاب کا پہلا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے اور یہ حق ہمیں آغوش مادر سے نصیب ہوا اور ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی تو الحمد للہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے ماضی میں ہمارے اسلاف نے اس پر سختیاں سہیں امام اللہ اکبر احمد بن حنبل وہ بزرق تھے جن حالی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان نہیں تھا جب موتزلہ نے قرآن مجید کو مخلوق کہا تو یہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں اس کو خالق کا کلام کہتا ہوں اور اس کی جو سزا کٹنی پڑی وہ گوارہ کروں پھر آپ کو کوڑوں کا جب حکم ہوا تو جیل لے جایا گیا اور امام احمد بن حنبل علی رحمہ کو کوڑوں کی جب ضرب لگتی تو ان کی زبان سے نکلتا اللہ مغفر ابن حیسم ہے اللہ ابن حیسم کی مغفرت کر دے یہ عرب کا بہت بڑا ڈاکو تھا کسی زمانے میں عیوب دور میں محمد خان ڈاکو ہوتا تھا اور زبان عزد عام تذکرے تھے اس کے تو اس زمانے میں ابن حیسم بہت بڑا ڈاکو تھا تو جب آپ کی پشت پہ کوڑا لگتا تو امام احمد بن حنبل کہتے اے اللہ ابن حیسم کو بخش دے تو کسی نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے جب کوڑے کی زرب لگتی ہے تو آپ ہائے وائے کرنے کی بجائے کہتے ابن حیسم کی مغفرت کر دی جائے اتنے بڑے ڈاکو کے لئے آپ دعا دے رہے ہیں فہمانے لگے بندہ برا تھا بات اچھی بتا گیا کہا کیا ہوا کہا جب میں سزا کاٹنے کے لئے جیل آ رہا تھا تو وہ سزا مجھے کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے لئے مجھے جیل لائے جا رہا ہے تو مجھے ابن حیسم کہنے لگا کہ احمد بن حنبل میں سومی مرتبہ سزا کاٹ کے جیل سے واپس جا رہا ہوں اور جس جرم میں میں نے سزا کاٹی ہے وہ جرم اب بھی نہیں تبدیل کر لو تو کہا کہ بندہ تو برا تھا لیکن بات اچھی بتا گیا اس لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر ایمان لانا یہ اس کتاب کا پہلا حق ہے جو میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے اور اس کتاب پر ایمان لانے کے جو نتیجے ہمیں نصیب ہوتے ہیں وہ آخرت کی برکتیں ہیں اور دنیا پر تیقن کا نور اس کتاب سے وابستگی اور اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے اور عمل کرنا اتنا آسان ہوگا جتنا ایمان مضبوط ہوگا کسی زمانے میں تقسیم ہند سے قبر قبر کھوٹنے لگے قبر استان میں تو سات والی قبر کی ایٹ گر گئے لوگوں نے دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں ایک قبر گری تو دوسری ایک ایٹ گری تو دوسری ایٹ خود کھینچ لے تو لوگوں نے دیکھا کہ تازہ گلاب ہوگا ہے جس کی شاخیں پھولوں سے بھری ہوئی خیر قبر بند کر دی گئی اور قبر کے نشان سے صاحب قبر کا لوگ گھر ڈھونڈ نے نکلے کہ اس کے باقیات میں سے ہمیں کچھ مل جائے اس کے اہل خانہ میں سے کوئی فرد مل جائے تو اس کے بارے میں ہمیں بتا سکے کہ کامیاب ہو گئے اس کی بیوہ بہت بوڑی ہو چکی تھی لیکن ابھی موجود تھی تو لوگوں نے جا کے کہا کہ تیرے شوہر کی قبر کھل گئی اور ہم نے دیکھا اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور تازہ گلابوں سے اس کی لہت مہک رہی تھی شاخیں پھولوں سے بھری ہوئی تھی ہم پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا کہ اس کو قبر میں بھی روشنی نور اور خوشبو مجیسر ہیں تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرا شوہر تو ایک سادھا سا دیہاتی شخص تھا میں نہیں سمجھتی اس کا کوئی ایسا عمل ہے جس کے نتیجے پڑھنے جاتا اور قرآن لوگ کھول کے بیٹھ جاتے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا کاش میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا وہ ایک زمانہ تھا کہ تلاوت سے ہماری صبح کا آغاز ہوتا تھا اب تو سوشل میڈیا سے ہم اپنی صبح آغاز کرتے ہیں لیکن وہ زمانہ تھا کہ قرآن ہر گھر میں کھلتا تھا مسجدوں میں لوگ اشراق تک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی اور وہ زمانہ بھی بھلا تھا اسی لئے کسی کے گھر میں بدروحوں کا سایہ نہیں تھا جن اور بھوت نہیں تھے اور کسی نے تعویز نہیں ڈالے ہوئے تھے اب ہر گھر کے اندر کسی نے جادو کیا ہوا ہے کسی پر سایہ ہے کسی کو تعویز ڈالے گئے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس اور عامل تو ضعیف الاتقاد بنائے گا تو اس کی دکانداری چمکتی رہے گی تو ساری زندگی پھر اس چکر سے نکل نہیں پاتے میں کہتا ہوں قرآن سے دوری کا تعویز جو تمہارے اوپر پڑ گیا اگر قرآن کی تلاوت تمہارے گھر میں روز ہو بدروحوں کا سایہ تمہارے گھروں پہ میں جب بلکل بچہ تھا میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے تو والد گرامی بازو سے پکڑ کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے تو اس وقت زیادہ تر مکان کچھے ہوتے تھے اور لوگوں کے سہن کے اندر بڑے بڑے درخت ہوتے تھے جہاں لوگ دوپہر کٹتے تھے تو وہاں آیا کرتی تھی آج ہمارے گروں سے قرآن کی تلاوت موقوف ہو گئی پاپ میوزک کی صدائیں تو سننے کو ملتی ہیں لیکن قرآن کے نغمیں آج ہمارے گروں سے رخصت ہو گئے اس لیے دولت کی فراوانی کے باوجود کسرت کے باوجود برکت رخصت ہو گئی اس وقت دولت فراوان نہیں تھی لیکن برکت کی فراوانی تھی ایک یا دو سوٹ اور جوڑے ہوتے تھے لیکن شکایت نہیں ہوتی تھی دو پہر کو کھانا ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا دو وقت بھی کھانا مجرسر آ جاتا قرار اور تسکی کا جہاں آباد تھا لیکن آج وہ ساری دولتیں لٹ گئی ہیں اس کے منجملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول نہیں رہا تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر قرآن پڑھا نہیں تھا تو جب لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے نماز کے بعد تو اسے بڑا کلک اور دکھ ہوتا اس کو کھولتا چومتا آنکھوں سے لگاتا اور پھر اس کو کھول کر ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور ساتھ کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے پھر دوسری سطر پہ انگلی لے آتا کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے پھر آج اس کی قبر میں جو روشنیاں اجالے اور خوشموں کا جہاں آباد ہے وہ اس لیے کہ اس نے قرآن سے پیار کیا یار قرآن پر جس کو اتنا تیقن ہو اور ایمان ہو تو اس کی قبر میں چراغا ہوتا ہے اور جو ساری زندگی قرآن کے نام لگا دے اس کی قبر میں کتنی روشنیاں ہو تو اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے یہ ہم سب کے اوپر کتاب اللہ کا حق ہے کہ اس کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ ہم معمول زندگی بنائیں سب سے ہم کلام ہونا ہے حضرت سحل بن عبداللہ تس طریق کسی جنگل میں رہتے تھے کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا سحل جنگل میں رہتے ہو آو نا شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ تمہیں مل جائیں گے تم یہاں تنہا کیسے اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا لم تفقو فتباقو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو گئے تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دیتی تو قرآن کی تلاوت معمول زندگی بنا لی جائے قرآن مجید کا تیسرا حق جو ہمارے ذمہ ہے اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھ نہ ہے یہ قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہے اس کتاب کا ہمارے نام میسج کیا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل حسن قرآن میں قاری قرآن قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وَكُونُ قِرَدَةً خَاسِين اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ موقع استغفر اللہ کہنے کا ہے یا سبحان اللہ کہنے کا ہے وہ مفہوم قرآن زبان سے ہی آگاہ نہیں تو قرآن کا تیسرا حق جو ہمارے زمیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا جائے آپ کے نام کسی امبیسی سے کوئی لیٹر آئے تو اتنی دیر تک آپ کو قرار نہیں ملے گا جب تک آپ اس کے مندرجات کو جان نہیں لیتے اگر آپ اس زبان سے واقف نہیں ہیں تو ایسے شخص کے پاس اسے لے جائیں گے جو زبان سے آگاہ ہوگا کہ جناب یہ خط ہے میرے نام مجھے بتایا جائے اس کے اندر میرے لئے کیا خبر ہے یہ قرآن رسول کریم کی معرفت ہمارے نام رب کا پیغام ہے رب کا خط ہے اس کو سمجھئے کہ اس میں کیا لکھا ہے ہمارا رب ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور کیسی زندگی گزارنے کا تصور ہمیں دیا جا رہا ہے اگر اس کتاب کو ہم سمجھ لیں اس کا فہم حاصل کر لیں تو زندگی کے دکھ مٹ جائیں یہ کتاب زندگی بخش کتاب ہے اس کتاب کا چوتھا حق جو ہمارے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے جس مقصد کے لئے یہ قرآن نازل کیا گیا تھا یہ کتاب عمل ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے ایک زمانے میں یہ صرف کتاب تلاوت سمجھی جاتی تھی لیکن پھر تلاوت بھی موقوف ہو گئی دور موجود کے اندر اس کو صرف کتاب سواب سمجھا جاتا ہے بس سواب کے لئے جب کوئی شخص گھر نیا تعمیر کرتا ہے تو بچے بھولا لائے اور قرآن مجید ختم کروایا اور کہا یہاں برکت ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ برکت ہوتی ہے فیکٹری بنائی دکان تیار کی تو کہا چلو یہاں بچوں کو لائیں اور قرآن مجید پڑھائیں یہ صرف سواب کی کتاب ہو کے رہ گئی جبکہ یہ تو کتاب ہدایت تھی اس پر عمل کر زندگی کی راہیں متعین کی جا سکتی تھی اقبال نے اس پر بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملہ کے ایسے پندے میں پنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کا فائدہ مرنے والے کو تو ہوا لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا یہ کتاب زندہ ہے آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم بلکہ آگے چل کے اقبال نے کہا فاشمی گوئم آن کے در دل مزمر است ایک کتاب نیست چیز دیگر است اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شہ ہے یہ زندگی بدل دینے والی کتاب ہے یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے درماندہ قوم کو اس کتاب نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا جو اسلوب زندگی نہیں جانتے تھے وہ دنیا کے معلم بنے اور دنیا کو جو ہے وہ راہیں دکھانے والے بنے اس کتاب نے زندگی کو زندگی کا حقیقی نور بخشا لیکن ہم نے اس کتاب سے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے صرف اس کو کتاب سواب سمجھ رکھا اور اس کتاب سے روشنی نور لے کر کہ اپنی زندگی کی ظلمتوں کو اپنی زندگی کی اندھیروں کو نہیں مٹا سکے یہ چوتھا حق تھا اس کتاب کا کہ اس کتاب پہ عمل کر کے ہم ایک قوم بنتے میں پچھلے دن کسی جگہ پہ گیا تھا مجھے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس ذابطہ ہے کہ مختلف الخیال لوگ امت کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی فکر کی وحدت پیدا ہو تو میں نے کہا دیکھئے اگر میں کوئی اپنا نصاب تیار کروں گا تو میرا ذہن اس میں کار فرما ہوگا اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا تو وہ سامنے آئے گا دوسرا بندہ ایک نصاب بناتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے فلسفہ نصاب کے مطابق ہوگا کیوں نہ ہم سارے قرآن مجید کی تعلیمات کا فروخ اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے لگ جائیں اگر دو اشخاص کا آپس میں رابطہ ساری زندگی بھی نہ ہو سکے لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ ایک ہوگا تو یہ ایک نصاب ہے ہمارا زندگی کا یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے یہ روشن نصاب ہے اور اس کتاب سے وابستگی اور اس کتاب سے تعلق خاطر ہماری زندگی کو اور ہمارے شب و روز کو منور کر دیتی ہے اور یہ بار ذہن میں رکھئے گا تورات ہے زبور ہے انجیل ہے اور اس کے علاوہ ایک سو صحیفے ہے کل ایک سو چار کتاب اور صحیفے نازل ہوئے لیکن باقی ایک سو تین صحف اور کتابیں ان کی حفاظت اللہ نے اپنے زمہ کرم پہ نہیں لی باقی کتابیں بھی تو اللہ کی منزل تھی تورات ہے زبور یہ ساری منزل میں اللہ تھی کتابیں کافروں نے تحریف کی اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر ہوئیں جو چیزیں پسند نہ تھی ان کو نکال دیا لیکن اس کتاب قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے زمہ کرم پہ لی وہ کتابیں بھی تو اللہ کی کتاب تھی ان کی حفاظت کوئی بات نہیں نئی کتاب آنے والی ہے تو رات میں اگر تحریف را پا جاتی ہے تو انجیل آنے والی ہے ایک صحیفے میں تحریف را پا جاتی ہے دوسرا صحیفہ نازل ہونے والا ہے لیکن قرآن اللہ کے محبوب کے سینے پہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی بھی تحریف را پا جاتی ہے تو قیامت تک آنے والی مخلوق ہدایت روشنی کہاں سے لے گی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حجت کرے گی میرے پاس تو کوئی چشمہ سافی نہیں تھا میرے پاس تو کوئی ایسا نسخہ نور ہے ہی نہیں تھا جس سے میں زندگی کی راہیں تلاش کر سکتا تو ان کی حجت تمام کر دی قیامت تک کے لیے کتاب کو اصل صورت میں اور اصل مفہوم کے اپنے اصل رنگ میں اصل اہنگ میں اور اپنی اصل لغت اور زبان کے اندر آج بھی دنیا کے اوپر باقی ہے تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کتاب سے زندگی روشنی اور نور پا کر اپنے اندھیر اندر کے اور ظلمتیں مٹا سکے تو اس کا یہ چوتھا حق تھا کہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو روشن کیا جائے قرآن مجید ترہیب بھی دیتا ہے قرآن مجید ترہیب بھی دیتا ہے یہ قرآن مجید کے مضمون ہیں دیکھئے لوگوں کو قریب لانے کے لیے یا ترہیب ہوتی ہے یا ترہیب ہوتی ہے یعنی یا ڈر درائی کر کے قریب دیا جاتا قرآن مجید نے یہ دونوں اسلوب اختیار کی قرآن مجید کی زیادہ ترہیب اور ترہیب پر مشتمل ہیں اگر دو رکوع آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں گے تو آپ کو دو رکوع میں روزانہ کی بنیاد پر ترہیب بھی ملے ترہیب بھی ملے گی یدی جنت کی تحریش دلائی جائے گی اور جہنم کا ڈر دیا جائے گا جنت کے نقشے بیان ہوں گے اور جنت کے اندر بہتی نیریں پھوٹتے جھرنے اور وہاں کوثر سل سبیل اور خوبصورت وادیاں اور گھنے سائے اور پکے ہوئے پھل اور موتیوں کے محل اور وہ سارا جمال نقشہ کھینٹتا ہے قرآن اور دوسری طرف جو ہے وہ بھڑکتے ہوئے شولے اور مائے غسلین اور وہ ساری کہانیاں جو جہنم کی ہیں قرآن وہ بیان کرتا ہے یہ قرآن کا مزاج ہے اس لئے اگر صرف دو روزانہ کی بنیاد پہ سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کا معمول بن جائے تو پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اس لئے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے ہدایت انسانی اور ہدایت انسانی نصیب ہوتی ہے ترغیب کے ذریعے سے مجھے معاف کیجئے گا اگر میری بات کسی کو تلخ لگے یہ دو تین اشروں سے ہمارے مسلک میں بالخصوص ترغیب اور ترہیب کا مزاق اڑایا جاتا رہا بالخصوص ہماری محافل نات میں یہ جو بے عمل نات خان آئے اور شریعت کے مزاج سے آشنا بھی نہیں تھے اور ایسے شورا کے کلام انہوں نے پڑھے کہ جس میں شریعت کا واضح تمسخر اڑایا جاتا تھا کبھی جنت کا مزاق اور کبھی جہنم کی تحقیر کی جاتی ہے اور لوگ اس کے اوپر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں میاں اسی جنت کا تذکرہ جس کی تحریص رب نے قرآن میں دلائی ہے قرآن کے ورک ورک پہ جنت کی تحریص تلائی گئی ہے اور یہ مضمون ہے قرآن کا اور انبیاء اور یہ شان لے کر آئے میرے اور آپ کے آقا اور مولا کی دو صفتیں ہیں مبشر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں مبشر بشارت دینے والے اور نظیر تنظیر کرنے والے در سنانے والے یہ حضور کے بھی دو صاف کبھی تنظیر کا مزا کبھی جنت کا مزا کبھی جنت اللہ اکبر اور کبھی جہنم کا مزا کبھی وہ ایک بولنے لگا کہ مجھے دیکھ جہنم کو بھی آئے پسینہ تو ہمارے استاد فرمانے لگے کہ بیٹے اب تیرے موہ میں توتی بولتا ہے جو کہنا ہے کہلے یہ عمر جنتی ہے اور وہ بھی ایک دن رو رہے تھے اور کہتے برابر سرابر بھی چھوٹ گئے تو غریمت سمجھیں گے جن کی ساری زندگی تقوی سے عبارت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چڑیہ کو بیٹے ہوئے شاک پہ دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں چڑیا کتنی موج ہے تیری ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اڑ کے چلی جاتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا حضرت عثمان قبر پہ رو رہے ہیں تو کسی نے کہ عثمان یہ کیا ہے کہا حضور نے فرمایا تھا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے تو یہ وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں خوف اور تمام رب کو پکارتے ہیں اور یہ ان کی زندگی ہے اور یہ ان کا تقوی ہے اور تقوی کا عالمی ہے صاحب وہ کہیں غلطی میں نہ رہ جانا کہیں غلطی میں کہیں مغالطے میں ترغیب اور تبشیر یہ دونوں مزاج ہیں قرآن کے نبی مبشر بھی ہے اور نظیر بھی ہے اللہ اکبر ایمان بین الخوف بن رجا ایمان کیا ہے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ سے پوچھا گیا یہ بات حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمہ نے لکھی کہ حضرت عمر فرماتے اگر مجھے یہ امید ہو یہ مجھے پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں امید رکھوں گا شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں اور اگر مجھے پتہ چلے کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے تو میں درتا ہوں تنظیر اتنی کر دوں کہ لوگ رحمت سے مایوس ہو جائیں تو میرا جو واز اس کا بیلنس نہیں ہوگا اور اگر میں تبشیر اتنی کر دوں کہ لوگ بے خوف ہو جائیں تو پھر بھی میں واز کرنے کا حق نہیں رکھتا میں اس کو بین بین کروں گا اور قرآن مجید کے ورک ورک پہ آپ دیکھ لیجئے جہاں تنظیر آتی ہے ساتھ تنظیر بھی آتی ہے جہاں تنظیر ہے ساتھ پھر تنظیر بھی آگئی اس لیے اس طرح قرآن نے بین کیا تاکہ ایمان اس قیفیت میں رہے تو اس لیے ناتخاہ ہوں یا پیر ہوں یہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ پیر صاحب کے پاس چلے جائیں تو پھر آپ کے سارے گناہ ماف ہوگئے ہیں اور آپ جو مرضی کرتے پھر آپ کوئی پوچھ نہیں ہوگی یہ پیر صاحب نے اپنے مفاد کے لیے یہ سوچ ڈیولپ کی ہے اور لوگوں کو قریب کرنے کے لیے لوگوں کو یہ لالج تو دیا ہوگا لیکن ہم تو پیر اس کو مانتے ہیں جس کی صحبت میں جا کے خوف خدا اور زیادہ بڑھ جاتا ایک وار نے کہا تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اضرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لئے زندگی اور بھی دشوار کرے اور فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے اس لئے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بڑاپا اور اس کے بعد پھر قبر اور ہم ساری زندگی کسی مغالطے میں رہیں تو قرآن کا اسلوب ہے تبشیر کا اور تنظیر کا اور دونوں سے مقصود ہدایت انسانی تو ہدایت انسانی کے لئے ہمیں کتاب اللہ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر عمر کے ایسے حصے میں چلے گئے ہیں کہ اب اس کو سمجھ کر پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو اہل علم کے پاس جا کے بیٹھے اور ان سے قرآن مجید سیکھیں اور اس کے مفاہیم و مطالب کو بیان کریں اور اپنی زندگی کی راہیں اس سچی کتاب کی روشنی کے اندر مرتب کر لیجئے گا زندگی کٹ رہی ہے میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں آج جو میرے پاس فرصت ہے کل نہیں ہوگی آج ساوی نے کھلے راوی نے انجٹ ہو کا نو کھڑے ٹکڑے نے روز وقت نہیں آتا وقت پر کافی ہے ایک کطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برس می تو پھر کس کام کا آج نہیں کل ہر کوئی پشتائے گا لیکن کیا فائدہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آنکھیں کھلیں گے اس وقت کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے کچھ نہیں ہوگا اور آج کا پشتاوہ زندگی بدل پشتاوہ ہوگا تو آج میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے پوچھا بابا کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے کیوں رو رہے ہو اس نے کہا نہیں کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا لیکن لوگوں کے رویے نے مجھے رولا دیا ہے کیا ماجرہ ہوا کہا یہ گزرتا ہوا میں ان کو دیکھا تو یہ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا میں نے اس سے بات کی ہے تو وہ کہتا ہے لے آ ان کو میری دہلیز پہ ایک آنسو سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا آئیں تو صحیح میری چوکھٹ ان سے بات کی ہے تو یہ آگے سے میرا مزاق اڑھاتے ہیں جا بابا اپنا کام کر تجھے کیا پتہ یہ دنیا داری کیا ہوتی ہے تو یہ میرا الٹا مزاق اڑھاتے ہیں وہ تو مانتے یہ نہیں مان رہے اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے خیر اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا تو پھر اس نے رکھ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستان میں بھی روتا آج کیا ماجر ہے کہا مسئلہ کال والا ہی ہے کہا کیا مطلب کہا کال ان سے مایوس ہو گیا تو آج در آ گیا اور میرا خیال ہوا آج ان قبرستان والوں کی رب کی صلاح کر دوں تو کہا آج کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے آج زندگی ہے آج سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے اس کی رحمت نے آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل کریم او بھاگنے والے انسان آج پلٹ کے رب بڑا کریم ہے مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے مجرم کو بھاگنے والے کو ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیں اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر بھاگنے والے کو آواز دی جاری او بھاگنے والے آج پلٹ کے رب بڑا کریم ہے اللہ اکبر کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے وہ تو شاید ہوتل میں برطن مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بجا رہا ہوتا ہے لیکن مان کی ہلک سے نیچے لکمہ نہیں اترتا باپ بیچین ہوتا ہے اس کے دوستوں کو فون کرتا ہے رشتیداروں کو پوچھتا ہے وہ نکمہ تمہارے پاس تو نہیں آیا اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں ٹیلیویجن پہ اشتہار چلتے ہیں ہمارا اس نام کا بچہ شکل و صورت اس طرح نوٹ اگر وہ خود پڑھتا ہو تو واپس آجائے اسے کچھ نہیں کہا جائے اور میں جب بھی کبھی ایسا اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر وہاں سٹھ کے قرآن کی اس آیت پہ آجاتی ہے رب بھی کہتا یا ایوہ الانسان ماغرر برب بکل کریم او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب کریم ہے کچھ نہیں کہے گا آجا آنا تو تو نے ہے پھر جو کفن میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا پھر بھی لوگ تجھے اٹھا کے لے کے آئیں گے آجا آجا اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں اگلے لفظ دیکھ گوڑا ہے اللہ زی خالہ کا اس نے خل کیا ہے مجھے بتائیے ماں کو جو اولاد کے ساتھ پیار ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے سویر سے لے شام تک میں بھی سڑکوں پہ ہوتا ہوں تو بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دی گئے ہیں جس پر پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے لیکن میں دوستوں کو کہتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد ہی نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو تول جا سکے اولاد کے لئے اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتہ محبت کی بیتابیاں اور جو جذبات کا جہاں آواد ہے نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کے لٹی وہ درد وہ درد وہ محبت وہ اولاد کے لئے پیار کا آباد جہاں اللہ اکبر ایک شاعر ہوئے تابش اس نے تو کلم توڑ دیا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا کہا بچپن میں میرے موہ سے نکلا تھا میرے رات کو ڈر لگتا ہے میری امی آج بھی میرے بستر پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں در نہ نہ لگ رہا ہو یہ ماں کا پیار ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والو بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے اولاد کے لیے وہ دکھ اور اس کی تکالیف جو اٹھاتی ہے اتنا پیار کیوں کرتی ہے اولاد سے تو آپ سب اے کی جواب دیں گے اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے اللہ اکبر بس میرا یہ جملہ ہی آپ تک پہنچ گیا تو میرے آنے کا مقصد برا ہو گیا ماں اولاد کو ٹوٹ کے چاہتی ہر دکھ اس کے پیچھے جھیل لیتی ہے ہر غلامی گوارہ کر لیتی کیوں اس لیے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے پتر اتنی ڈھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی آجا پلٹ کے میری باہیں تیرے لئے کھلی ہیں مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں آجا پلٹ کے زندگی بر کا پیار ایک طرف اور مالک کا شفقت کی نظر دیکھ لینا ایک طرف تو اسی کا چھوڑ کے جب بندہ بھاگ جاتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی آجا پلٹ کے میرے بندے میری تحلیس پہ آجا آنا تو دونے ہے لیکن پھر کیا فائدہ ہوگا بلکہ آپ میں سے جس شخص نے سہرہ دیکھا ہو تو اس کا زیادہ اندازہ ہوگا اور جس نے نہیں بھی دیکھا تو یہ مثال اس کو بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی ہم ایک دفعہ ایک سہرہ میں رات کو بھٹک گئے تھے تو ہمیں اس حدیث کا احساس ہوا کہ یہ کس مانا خیزی کے ساتھ اور کس حکمت کے ساتھ حضور نے صحابہ کو بین فرما کہ ایک بندہ جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اونٹ کے اوپر اس کا توشہ سامانے سفر اس کا کھانا پینا سب کچھ اس کے اوپر ہے دوپہر کاٹنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو بھی اس پہ ضرور یاد زندگی بھی اس پہ وہ دائیں بائیں بھاگا سخت کڑکتی دھوپ میں لیکن ریت تاحد نظر ہے کوئی شہر آبادی قریب نہیں تھا کہار کے پھر دوبارہ آگیا اونٹ کے نشان ہی نہیں ملتے اور درخت کے ساتھ ٹیگ لگا کے بیٹھ جاتا ہے کے اس کے پاس کڑا ہے تو اونٹ کیا ملا زندگی مل گئی تو پھر وہ بے سخت پکار اٹھا اللہم آنت عبدی و آنا رب کا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن مسرطوں کے حجوم میں درگ گیا وفور مسرط کے اندر اس کی زبان پل کھا گئی کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب تو کہنا اخت اللہم آنت ربی و آن عبدو کا وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے تو کہنے لگا اے اللہ اللہم آنت عبدی و آن ربو کا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہے کہ زبان بھی لڑکڑا گئی تو صحابہ نے کہا حضور وہ بڑا آئیں ہمارے پاس یہ چشمہ نور قرآن موجود ہے اگر اس قرآن کو ہم نے اس کے حق دیئے ہوتے اور اس کتاب کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی اور تعلق کے خاطر قائم کر لیا ہوتا آج 567 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہم یوں رسوہ نہ ہو رہے ہوتے آج ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی ہماری بیٹیاں غیروں کے نرگے میں نہ ہوتی ہم ایک طاقتور قوم ہوتے آپ تو ہم پونے دو عرب ہیں دنیا کی اوپر ہم تو صرف 313 تھے لیکن وابستگی اتنی مضبوط تھی کہ جب وحب بن عمر جاسوس ابو جہل کا مسلمانوں کی تعداد دیکھ جائیں گے اونٹوں سے باندھیں گے اور حرم کے آس پاس ان کو باندھ کر کے لوگوں کو اس نئے دین کا تماشا دکھایا کریں گے لیکن وحب نے کہا میری پوری رپورٹ تو سن لو تو سن وحب بن عمر کے لفظ ولیکن رہتو یا معاشرہ قریش المنایا تحمل البلایا اس کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک جو ہے وہ تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ اور تاب گا رہے ہیں تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تنہائی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ ان لوگوں سے لڑنے کی ہمت تمہارے نے اندر نہیں ہو سکتی جو مرنے کے لئے ہیں پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکی اور البیلی داستان اہل ایمان رکم کی اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہ کے پکارا تو آج اگر اس کتاب سے پوری امت وابستہ ہو جاتی صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ کی اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے لیکن تمہاری مثال ایسے ہوگی جس سلاب کے اوپر اٹھتے ہوئی جھاگ ہوتی ہے بے توقیر بے وزن یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے جس کا نام وحن ہوگا صحابہ نے اس کی ملوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وحن حضور وحن کیا ہے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ تمہاری زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جائے گا فرمایا میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم بتوں کو پوچھو گے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ آج ہر شخص دو دنی چار کے چکر میں ایسا بڑا کہ وہ اپنے مواد کو بھول گیا اپنی آخرت کو بھول گیا اور جس مقصد کے لئے اس کی تخلیق ہوئی تھی اس تخلیق سے غافل ہو گیا اور صاحب جب دولت کی کسرت موت کو پھر ناپسند پسندیدہ بنا دے چونکہ برے آمال کی کسرت سے مواخذ کا ڈر اور آگے پیش ہونے کا خوف وہ ڈرے گا کہ میری زندگی ایسی ہو کہ موت سے ڈر اور موت کا خوف اس کے اندر رچ بس جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنی زندگی کو موت مومن کے لئے توفہ بن جاتی بلال حبشی کا آخری وقت آتا ہے تو آپ کی زوجہ آپ کے سرحانے بیٹھی ہوتی تو وہ جب سانس ٹوٹنے لگتی تو وہ بولتی ہیں ہز نہ ہو ہائے افسوس کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے تو حضرت بلال نے پلٹ کے دیکھا بھی سانسیں باقی تھی کہا یہ کیوں بول رہی ہے بلکہ مبارک دے مجھے میں تو محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں تو پھر وسال یار کا ذریعہ بن جاتی ہے نا موت حضرت خلیل اللہ کے پاس جب پیغام موت لے کے ورشتہ آتا ہے اسرائیل علیہ السلام حضر ہوتے ہیں تو پوچھا کدھر آئے ہو کہا کب ضرور کے لیے آیا ہو کہا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے یار کو جگری یار سے کہتے ہیں گوڑا یار تو کہا میرا رب مجھ کو اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور پھر تجھے میری موت کے لیے بھیج دیا بلا کوئی ایسا بھی یار ہوتا جو یار کی موت چاہے فرشتہ واپس چلا گیا بار گہیزدی میں ارز گزار ہوا مالک تیرے خلیل نہیں یہ پیغام دیا بلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے مجھے خلیل بھی قرار دیا ہے آپ کو بھیج دیا تو کہا جا پھر میرے خلیل کو میرا سلام دے اور ساتھ کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار نے یار کو بلایا ہو یار ملنے بھی نہ آیا ہو تو پھر روح بے چین ہو گئی کہا جلدی کر جلدی کر تو جب اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاری گئی ہو کسی کی مرضی سے گزاری گئی ہو تو پھر زندگی جو ہے جب بندہ اس دنیا سے چھوٹتا ہے تو توفہ بندہ اس کے لئے لیکن ہماری زندگی بھی عذاب اور ہم موت سے بھی ترسا و لرزا کراہیت الموت یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی صاحب وہ اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اس کتاب سے جڑ جائیں اجتماعی طور پہ اگر ہم کتاب سے جڑ جائیں تو ہمارا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے اور جب حضرت امام مہدی آئیں گے کوئی مسائل باقی نہیں ہوں گے آج ہم روز کسی نہ کسی مسئیبت میں پکڑے ہیں آج شام کے اندر ہمیں کٹا جا رہا ہے فلسطین کے اندر ہمیں توڑا جا رہا ہے آج افغانستان کے اندر ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے برما کے اندر تو قیامت توڑ دی گئی حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے سامنے زبا کیے جاتے یہ وقت بھی ہمارے اوپر آنا تھا اور ہم جس وطن میں رہتے ہیں یہاں آئے دن کوئی نئی مسئیبت کھڑی ہوتی ہے اسلام کا نام لینے والے ممالک کے اندر حضور علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت پر باتیں ہوتی تو یہ مسئلے مٹ جاتے اگر ہم اس کتاب سے وابستہ ہو جاتے اس کتاب سے جڑ جاتے ارارت المصطفیٰ کا یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اس کتاب سے جوڑ لو اور اس کتاب کامل معمول زندگی بنا لو دو رکو کم از کم کتاب اللہ کی تلاوت آج سے اپنا معمول بنا لو پھر دیکھنا زندگی کے اندر کیسے روشنی اترنا شروع ہو جائیں گے کیسے اجالے آنے شروع ہو جائیں گے اس کتاب کا پانچوں حق یہ ہے کہ اس کتاب کو بطور قانون نافذ کیا جائے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر روشنی آئے اور ایک خوشگوار معاشرہ تشکیل پائے اور اس کا چھٹا حق ہمارے ذنب میں یہ ہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ کیا جائے لوگوں تک یہ کتاب پہنچائی جائے اور اس سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہم خود اس کتاب کے عامل ہوتے ہمارے رویے ہمارا طرز زندگی ہمارا انداز معاشرت ایسا ہوتا کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام کی جانب آتے ایک جو ہے وہ انڈیا کا رائٹر ہے سوامی لقشمن پرشاد اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند تو اسے انٹرویو کیا گیا کہ تیری کتاب اتنی خوبصورت ہے حضور کی صیرت پر کتاب دی سطروں میں لفظ نہیں چراغ رکھے دکھائی دیتے اور لوگ اس کو پڑھ کر ایمان کی تازگی لیتے تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا تو اس کا جواب سننے والا ہے اس نے کہا جب میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے امہات خطب سیر کو پڑھا یہ جذبہ میرے دل میں جاگا لیکن جب میں مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں تو میں ہندو ٹھیک ہوں یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے روڈ پہ گاڑی چلتی تھی جس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا اکل نہ ہو تو موج ہے لیکن اگر اکل ہو تو پھر یہ اندازوں کی نیز و چاٹ کر لے آج ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ چونکہ کردار اثر انداز ہوتا ہے تقریر اثر انداز نہیں ہوتی کردار کی چمک ہوتی حضرت شاہ نقش بن بخاری فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی اس لئے اپنے کردار کے اندر چمک پیدا کرنے کی ضرورت امام محمد بن حسن شہبانی جب بسرے آتے ہیں تو یہودی مناظر مناظرہ کرنے کے لئے مسلمانوں کا امام آ تو لے ایسی باتیں کروں گا الٹھا کے رکھ دوں گا امام محمد سادہ سا امام باندھا سنت کا جامع بہن چمک تا چہرہ روشن چہرہ اور آپ دھوڑے پہ سوار ہو کے جب آئے تو مناظرہ کرنے بیٹھا تھا اس کی نظر جب آپ کے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوگئے تو جو اس کے ہم جولی اور باقی لوگ تھے یہ کیا ہوا تم مناظرہ کرنے آئے تھے تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد بن حسن الشہبانی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑا محمد کی اثر ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو آج میں اور آپ اپنے کردار کو اتنا اتنا مضبوط کریں اور اپنے کردار کی چمک سے لوگوں پر اثر انداز دوں اور ایسا ہوا ماضی میں کہ مسلمان جدھر گئے دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی عجویری آئے اور انہوں نے پورے پنجاب کو زندگی دے دی حرارت دے دی حضرت سیف الدین سرندی دیلی بھی آئے تین لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھا حضرت خاجہ مہین الدین چشت عجمیری کی نگاہ اکیمی اثر سے نوے لاکھ کافروں نے کلمہ توحید پڑھا تو یہ ایسے نہیں تھا کردار کی چمک تھی جدھر دیکھتے دل کی قایہ پلٹ تھی چلی جاتی تو میں اور آپ اپنے آپ کو بدل کر ایک معاشرے میں خوبصورت تبدیل لی لانا چاہتے اگر ہمارا کردار چمک دار نہیں ہوگا تو ہماری اولاد تبدیل نہیں ہوگی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جناب ہم تو جیسے ہیں اولاد کے لئے کوئی تعویز دے دیجئے ان کو دعا کر دیجئے یہ نماز پڑھیں ایک چور بھی چاہتا کہ میرا بیٹا ولی بن تو کہتے ہیں جناب ہم نہیں پڑھتے چلو یہ تو پڑھیں تو میں کہتا تم کیوں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے تم پڑھو گے تو تمہیں دیکھ یہ بھی وہ ادھائیں اپنائیں گے اس لئے میرے حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بنانا یعنی گھروں میں نماز پڑھنا تمہیں دیکھ کہ تمہارے بچے بھی سجدہ کریں گے تمہاری بیٹیاں بھی سجدہ ریز ہوں گی اور تمہاری نسل کے اندر اللہ کی بندگی کی تخم ریزی ہوگی لیکن اگر تم بے نمازی ہوئے ہاں مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیتا ہو جاتے ہیں اچھے لوگوں کی اولادیں بھی بری ہوتی ہیں بروں کے بیٹی ہو جاتی ہیں لیکن یہ خال خال مثالیں ہیں جو قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا پھر وہ زمینوں کے اندر بھی چراغا ہوتا ہے اور باہر بھی چراغا ہوتا ہے اور جالے کبھی مٹھتے نہیں ہیں تو آئیے ہم اس کتاب کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کیجئے اس کتاب کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی ناموس کی حفاظت کی جائے اس کی عبرو کا پہرہ گرمی کی شدت اور میں خود بھی کوئی دو ہزار کلومیٹر سفر کٹ کے جو ہے وہ کہاں سے گھومتا گھومتا آج آٹھ دن کے بعد آپ تک پہنچا ہوں اور اب میں گھر جانے کی بھی مجھے جلدی ہے تو جو ٹوٹے شکستہ لہجے میں چند باتیں آپ تک پہنچائیں حق تو ادار نہیں ہو سکا ہوگا یقینا لیکن اللہ کی وارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بلال کی اشحد کے اندر اشحد سے زیادہ بجلیاں رکھ دینے والے خدا اس گناہ گار کے ٹوٹے ہوئے لفظوں کے اندر اثر شہد گھول دے اور جو کہا ان کو روحوں میں اتار دے اللہ نے زندگی صحت رکھی تو انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اقبال خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے وآخر تاوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمثلین مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا پھیلی ہجولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا بخت کی بہار نصیب کر مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا جیئے تو تیرے لئے مرے تو تیرے دین کے لئے زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رکھنا ہر علت سے ہر قلت سے ہر زلت سے رہائی عطا کر اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں کتاب اللہ کی تلاوت ہم سب کا معمول زندگی بنا دے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کا جذبہ دے اے اللہ کتاب اللہ کے تقاضوں پر عمل کی توفیق اطاع کر دے اپنی نسلوں کی تربیت کتاب اللہ کی تعلیم کے مطابق کرنے کی توفیق دے جذبوں کا جہاں لیے احباب تشریف لائے سب کو گھروں میں پہنچنے سے قبل قبل اس اجتماع کی برکت نصیب فرماؤ جو مائیں بہنیں بیٹی آئیں سب کو جزائے خیر اتا